مزفر سلطان مینجمنٹ کے حوالے سے سیکھ سکیں تو دوستو بغیر کسی تحیر کے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تو دوستو سٹریس یا ذہنی دباؤ کو اکیسویں صدی کی سب سے مولک وبا قرار دیا جا رہا ہے نوجانوں میں ہدکشی کے بڑھتے ہوئے رجنات کا سبب بھی ذہنی دباؤ ہی ہے جو لوگ اسے ہد پر حاوی کرتے ہیں یہ ان کے جسمانی جذباتی اور ذہنی تینوں قسم کی صحت کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے سٹریس کو اگر مناسب وقت پر منیج نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کر بچینی یعنی انزائیٹی بن جاتا ہے اور یہی بچینی کچھ وقت بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سٹریس پھر ڈسٹریس کی شکل اختیار کر جاتا ہے سٹریس کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج میڈیکل سائنس کی گولیوں میں چھپا ہوا ہو یا پھر اس سے نمٹنے کے لیے کوئی حاصل ترقیب موجود ہو اگر آپ بھی سٹریس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی آپ کو خود میں لانا ہوگی جب تک آپ اپنی ذات کو منیج نہیں کر سکیں گے تو آپ سٹریس کو منیج نہیں کر پائیں گے فلوریڈا کے میموریل ہیلتھ کیئر کے پی ایڈی ڈی ڈاکٹر سائیکولوجسٹ ہلیری کیوبے کے مطابق سٹریس زندگی کے کسی بھی مقام پر آپ کو اپنا شکار بنا سکتا ہے اگر اس مقام پر کشمانی رکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اس تناؤ کے دور میں آپ جتنے بہترین طریقے سے ہوت کو منیج کریں گے آپ سٹریس کا اتنا ہی اچھے طریقے سے مقابلہ کریں گے آپ کا سٹریس اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا تو دوستو اس کے لیے کچھ آسان طریقے ہیں جو آپ سے شیئر کیا جائیں گے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نکتہ نظر اپنائیں اگر آپ مشکل میں ہیں اور ہوت کو سٹریس فل سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس ماہ میڈیکل بل کی ہتیر رقم آپ کی سلری سے کہیں زیادہ ہے تو یقیناً یہ صورتحال آپ کے لیے ذہنی دباؤ کی قفیت میں مقتلا کر دینے والی ہے لیکن ایسے موقع پر آنکھیں بند کر دیں اور ہوت سے سوال کریں کہ کیا یہ مسئلہ صرف اسی سال ہی آپ کو درپیش ہے آئندہ سالوں میں ایسا تو نہیں ہوگا اگر جواب نامیں آئے تو گیری سانس لیں اور محنت کی جانب بڑھ جائیں کیونکہ نکتہ نظر رکھنے والے لوگوں میں سٹریس منجمنٹ عام لوگوں کی نسبت زیادہ آسان ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور طریقہ ہے کہ حاصل اور لاحاصل علیدہ علیدہ کر دیں ہم زندگی کا بیشتر حصہ ان چیزوں کی ہوائش میں صرف کر دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہی نہیں یہی ہوائش میں ایک نہ ہتم ہونے والے ذہنی دباؤں اور میوسی کی کفیت میں لے جاتی ہے مثال کے طور پر یہ حادثہ کیوں پیش آیا یا کوئی چیز جو آپ کی لاکھوں کوششیں کی بوجود نہ مل سکی اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنا تو دوستو یہ حقیقت ہے کہ کوشش حصول کی جانب پہلا قدم ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کے حصول میں ہوت کو نہ تھکائیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں وہ کام پہلے کریں جو آپ کے اختیار میں ہیں اور ان ہواشات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں جن کے نہ ملنے کی وجہ سے آپ میوسی اور تناوک کا شکار ہیں زندگی ایک تعلیمی امتحان جیسی ہے جس کے سارے سوال آپ چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر پاتے اس کے علاوہ دوستو اپنی زندگی میں قابل بروسہ افراد کی رائے شامل کریں زندگی میں ان لوگوں کی اہمیت کو جانیں جو آپ کے ساتھ مخلص اور بیلوس ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب آپ ہوتھ بھی قابل بروسہ انسان بنیں گے پھر بروسے والے لوگ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے جو لوگ آپ کو مشکلات میں حوصلہ دیں ان سے بات چیت کریں لیکچرز، سیمینارز، ورکشافت میں شرکت کیجئے اور کتابیں پڑھئے بعض وقت کوئی ویڈیو یا تحریر ایسی ہوتی ہے جو حوصلے کا باعث بن جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو مسائل کے حل کے لیے فہرس بنائیں جس چیز یا مشکل کو لے کر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اس مسئلہ کے حل کے لیے فہرس بنائیں جب تک آپ ان مسائل کے حل سے متعلق نہیں سوچیں گے سٹریس سے باہر نہیں آئیں گے اس فہرس میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں مسائل کے حل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان پر عمل پیراہ ہوں یہ کفیت آپ کو سوچنے اور ذہنی تناؤ کی کفیت سے نکالنے میں مدد کرے گی اس کے علاوہ دوستو ایک اور اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ورزش کرنا ورزش کو جسمانی ہی نہیں ذہنی صحت کے لیے بھی بہترین تصور کیا جاتا ہے اس طوران انسانی دماغ کیمیائی مواد کو حارج کرتا ہے جو ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے مینٹل ہیل فاؤنڈیشن کی تحقیق کے مطابق سائیکولوجسٹ ڈپریشن میں مبتلا افراد کو اجویات کے بجائے ورزش تجویز کرتے ہیں یہی نہیں ماہرین کی رائے کے مطابق سیڑیاں چڑھنے سے آپ کی سانسوں کی عمد و رفت تیز ہوگی اور آپ زیادہ اکسیجن جذب کریں گے یہ کفیت مزیر اثرات والے ہرمون کی پیدوار میں کمی کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور طریقہ ہے کہ جو بھی بات آپ کے دل میں ہو اسے کہہ ڈالیں اپنا دکھ دینے سے انسان بے حد حلقہ پھلکہ محسوس کرتا ہے بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیکہ بھی سکھا دیتے ہیں جب کبھی محسوس ہو کچھ چیزیں آپ کی دس رس سے باہر ہیں تو اس ذات کی جانب روک کریں جو ہر مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے جب انسان اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے تو اس کا تمام تر سٹریس دور ہو جاتا ہے اور کلبی سکون حاصل ہوتا ہے دوستو آج کا آخری اور انتہائی اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھیں انسان ہمیشہ ان کاموں کو کرنے میں ضرور ہچک چاہتا ہے جن سے اسے ماضی میں نقصان پہنچ چاہو لیکن کمیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے بلکہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے یہی معاملہ سٹریس کا بھی ہے سٹریس سے باگنے کے بجائے شوری طور پر اس پر کام کرنا چاہیے جانچیں کہ جن لوگوں نے سٹریس کا سامنے کیا تھا انہوں نے اسے کیسے منیج کیا ہے مثال کے طور پر اس کے لیے زیرو سے شروع کرنے والے کسی عظیم بزنسمن کی بائیوگرافی پڑی جا سکتی ہے تو دوستو یہ تھے کچھ طریقے جو آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں جن کو اپنا کر آپ سٹریس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہی احتتام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے سے لازمی اگاہ کیجئے گا اس کے علاوہ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارشے کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ